آج کو جو میرا ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ایک میل پیوڑ کے قویسٹن تھا کہ کیا روزی کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں یعنی کہ رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں جب روزہ رکھا ہوا ہو تو تو اس معاملے میں انہوں نے پوچھا کہ اس کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ازاری سے بات ہے سہری سے پہلے جو ہم بستری کا عمل ہو جائے تو اس میں آپ کو گسل کر کر ہی روزہ رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بغیر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ سے ہم بستری کا عمل ہو گیا ہے تو آپ سہری سے پہلے جو ہے گسل کر لیں آپ کی بیوی بھی کر لیں اور اس کے بعد ہی آپ سہری کھا کر روزہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے صرف وضو کر کر روزہ رکھ لیا تو وہ روزہ نہیں ہوگا اور اگر آپ کا روزہ جو ہے اس طرح کا ہوا کہ آپ نے بیوی نے روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ کا جو ہے شہوت دماغ میں آ گئی اروج پر تھی یا کوئی وجوہات ہوئی جس وجہ سے آپ نے اپنی بیوی سے روزہ کی حالت میں ہم بستری کر لی تو سمجھیں کہ آپ کا روزہ ٹوٹ چکا ہے اور آپ کا یہ کفارہ ہے کہ اگر آپ جوان ہیں تو آپ کو ساٹھ روزہ رکھنے پڑیں گے اگر آپ کی طبیعت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ آپ ساٹھ روزے رکھ سکیں تو آپ کو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا دو دن یعنی کہ آپ کو ساٹھ مسکینوں کی افطاری کروانی ہوگی ان کو روزہ یعنی کہ سہری اور افطاری کروانی ہوگی دو دن یہ آپ کا روزہ ٹوٹنے کا کفارہ ہوگا تو بہت سی مرد حضرات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا عمل ہوا کہ بیوی کو دیکھ کر شاوت آگے اور ہم بستری ہوگی اس کی وجہات یہ ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر لوگ روزہ رکھ کر بہت سے ایسے شاوت والی موویز دیکھنے لگ جاتے ہیں اور بہت سے ایسے پکچرز اپلوڈ ہوتی ہیں زاری سی بات ہے آج کل کافی ایپس اس طرح کے ہیں جس میں عورتوں کو نمائش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ وہ اپنا جسم ظاہر کرتی ہیں جس وجہ سے مرد پر شاوت حاوی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یا تو وہ ہاتھ کے مدد سے رسچارج ہو جاتا ہے یا کہی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ مرد کو احتلام ہو جاتا ہے اور بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی بیوی ہوتی ہے تو وہ اس پر اپنی شاوت اتار دیتا ہے جس وجہ سے دین اور دنیا دونہ خراب ہوتی ہے زیاری سی بات ہے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کفارہ آدھا کرتے ہیں کیونکہ ایک انسان سے اگر ایک روزہ ٹوٹ گیا ہے جو اتنا پرہیزگر نہیں ہوگا زیاری سی بات ہے اس نے دین پر عمل نہیں کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اس نے اپنے پر نفس کو حاوی کیا اس شاوت کو حاوی کیا اور اس کا روزہ ٹوٹ گیا تو پھر وہ ساٹھ روزے کیسے رکھ سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا دو دن کے لیے یہ بھی ایک قرن محنت کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں تو زیاری سی بات ہے اللہ کے ہاں اتنا گناہگار ثابت ہونے سے اچھا ہے کہ آپ اپنی شاوت پر کنٹرول رکھیں جب آپ نے روزہ رکھا ہو تو اپنا رجحان نماز قرآن اور دینی لحاظ سے جتنی بھی اچھی امواد ہیں ان کے اوپر عمل کریں نہ کہ ادھر ادھر کی فضولیات کی طرف توجہ دیں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی سے سمجھ میں آئی ہوگی مزید آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا